ہیلو گائز بیلکم بیک ٹو می چینل ویڈیو سٹارٹ ہونے سے پہلے میری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا آپ سب پوچھ رہے تھے کہ میں اپنی اسیسریز کہاں سے بائی کرتی ہوں تو میں آج آپ کو وہ شوپ کا وزٹ کرواؤں گی جہاں سے اپنی میں ساری اسیسریز بائی کرتی ہوں تو جی یہ میں احمد بھائی کی شوپ کے باہر کھڑی ہوں ابھی میں آپ کو ان کی شوپ کا وزٹ کرواؤں گی پیٹس ایمپائر کے نام سے انہوں نے ابھی ایک نیو شوپ بنائی ہے روائل پیٹس بھی ان کی شوپ ہے اور لیٹل میاؤں کے بھائی حمزہ کی شوپ ہے ان کی پیج کا لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں لگ دوں گی اور ایکچولی میں آئی تھی جیسے بکرائید ہے اور اس سے جو ہے آپ کے نیور سے کہیں نہ کہیں سے ٹکس اور فلیز آپ کے پیٹس میں ضرور ٹرانسفر ہو سکتی ہیں تو میں اس کے لئے لازمی آئی ہوں کہ میں کچھ سپری یہاں سے لے لوں اور میں اپنے نا ڈاکس کو پہلے ہی کر دوں تاکہ ان کو جو فلیز اور ٹکس پڑے ہی نہ جن کو بھی یہ ایشو فیز کرنا پڑا ہے کہ ان کے پیٹس میں ٹکس اور فلیز آ چکی ہیں تو وہ یہ جو ہے سب یوز کر کے دیکھیں یہ بیسٹ میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ آپ یہ اگر یوز کریں گے تو آپ کے پیٹس میں سے بلکل غائب ہو جائیں گی ٹکس اور فلیز سب سے زیادہ ایشو آتا ہے جن کے گھر میں لون ہیں جب وہ گارڈر میں کہیں لے کے چاہتے ہیں گھومانے پھرانے اور بکرائید میں تو خاص کر یہ تو سیزن ایسا ہے کہ اس میں گرمیوں میں تو آتی ہی ہیں ٹکس اور فلیز تو یہ آپ یوز کریں یہ ڈائریکٹ ایمپورٹ کرتے ہیں ان کے پاس ہر چیز ایمپورٹڈ پڑی ہوئی ہے میں یہاں سے ہی اپنی شاپنگ کرتی ہوں مجھے کبھی بھی کسی چیز کی ایسا نہیں ہوا کہ میں چاہوں اور وہ مجھے نہ ملے یہ ڈاکس کے لیے بڑا ہی بیس ٹوائے ہے اور یہ آل بریڈ کے لیے ہے ہر ڈاک اس سے بہت شوق سے کھیلتا ہے سکوشی ٹوائز بھی بہت زیادہ ڈاک لائک کرتے ہیں اور کیٹس بھی سے کھیلتے ہیں یہ کیٹس کے بہت زبدست ٹوائے یہاں پہ پڑے میں اور یہ میں نے بائی کیا ہے اور اس سے بہت شوق سے کھیلتی ہیں یہ بالز ہیں اور اس کے اندر بیلد ہوتی ہے اور یہ بہت اس سے اٹریکٹ ہوتی ہیں یہ ٹوائے تو میں آج بائی کر رہی ہوں مجھے بہت اچھا لگا ہے اس میں لائٹ بھی ہے یہ سٹکس ہیں اس میں فر لگی ہوئی ہے اور کیٹس بہت شوق سے اس سے بھی پلے کرتی ہے میرے جو میل کیٹ ہے وہ تو اس سے بہت شوق سے پلے کرتا ہے یہ فر والے ہیں میرے پاس کوئی فور فائیو ٹائپ کے میں نے رکھے میں یہ بھی میرے پاس ہے اور میں بائی کر چکی ہوں بہت پہلے اس میں بہت زیادہ ورائیٹی موجود ہے یہاں پر اور کیٹ یہ بہت زیادہ لائک کرتی ہیں یہ ٹوائے بھی میرے پاس ہے اور یہ کیٹ بہت زیادہ شوق سے کھیلتی ہیں اچھا یہ جو بونز ہے یہ لاج بیٹ کے لیے یہ ٹوائے دو کو آپ نے کبھی بھی نہیں دینا پلے کرنے کے لیے یہ نیل کلپرز ہیں آپ نیل اس سے کٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کو نیل کٹ کرنا آتے ہیں تو آپ یہ خود بائی کر کے نیل کٹ کریں یہ لنٹ رولر ہے آپ کے اگر کپڑوں پر بال لگ جاتے ہیں تو سب سے اچھے یہ لنٹ رولر ہی رہتے ہیں اس کے اوپر سٹکی پیپرز لگے ہوتے ہیں اور بہت اچھے سے بالوں کو نکال لیتے ہیں یہ کچھ خاص نہیں رہا میں نے لیا تھا خاص نہیں ہے یہ جو لنٹ رولرز ہیں میں دکھا رہی ہوں جس میں سٹکی پیپرز لگے ہوئے ہیں صرف یہی یوسفل ہیں اور آپ کے پیسے بلکل ویسٹ نہیں ہوں گے آپ یہ ضرور بائی کریں یہ ڈنٹل کیر کے لیے ہے اس میں برشیز بھی ہیں اور ڈوٹ پیشت بھی ہے یہ ڈوک ایٹ دونوں یوسف کر سکتے ہیں یہ ہارنس ہے کیٹ کو جو ہے گلے میں کولر مت ڈالا کریں کہیں لے کے جانا ہے تو ہارنس پہنائیں یہ سارے کولرز جو ہیں یہ ٹوائی بیٹ کے لیے آپ یوسف کر سکتے ہیں کیٹ کو پلیس نیک میں کچھ مت پہنایا کریں انہیں یہ چیزیں بلکل پسند نہیں اور وہ اس سے ایریٹیٹ ہوتی ہیں یہ ای کولرز ہیں جو میڈیکل کیر کے لیے یوسف ہوتے ہیں اگر آپ کوئی میڈیسن اس کی باڈی پہ لگاتے ہیں آپ چاہتے ہیں وہ لکھ نہ کریں تو آئیے آپ اس کی نیک پر پہنا سکتے ہیں پپی اور کیٹن کے لیے یہاں پہ فیڈرز بھی موجود ہیں اگر آپ کے گھر میں کوئی پپی یا کیٹن ہے تو آپ یہ ضرور بائی کریں اس سے ایزیلی آپ اپنے کیٹ یا دوگ کو ایزیلی میڈیسن بلا سکتے ہیں یا کوئی فیڈ بھی کروا سکتے ہیں سب سے ایمپورٹن بات میں آپ کو گرومنگ ٹولز کے حوالے سے بتانے والی ہوں یہاں پر آپ کو بہت طرح کے سلیکر برش نظر آئیں گے لیکن آپ نے غلطی سے بھی ایسا سلیکر برش پائی نہیں کرنا جس کی پنز کے اوپر وائٹ بالز بنے ہوئی ہوں گے یہ شورٹ ہیئر بریڈ کے لیے ہے یہ ٹوائیڈ ڈاگ لانگ ہیئر اور پرشن کیٹ کے لیے نہیں ہے اس کے جو پنز ہیں ان کی سکن کو کھینچیں گے ان کو لیے پینفل ہے اور یہ ان کے بالوں میں سٹک ہوگا ان کے بال بھی ٹوٹ جائیں گے یہ شورٹ ہیئر بریڈ کے لیے ہوتے ہیں کوئی بھی ایسا سلیکر برش آپ نے نہیں لینا جس کے اوپر وائٹ کلر کے چھوٹے یا بڑے بالز بنے ہو آپ نے اس طرح کا سلیکر برش پائی کرنا ہے جب ابھی آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ بلکل پلین پنز ہیں اور اس کے اوپر وائٹ بالز نہیں بنے ہوئے یہ سموثلی آپ کے کیٹ یا ڈاگ کو برش کرے گا اور ان کے لیے پینفل نہیں ہے اب سیکنڈ نمبر پہ ہے سٹیل کوم سٹیل کوم بھی آپ نے ہینڈل والی بائی نہیں کرنی اس کے سینٹر میں آپ دیکھیں چورس ایک آپ کو لائن نظر آرہی ہوگی یہ بھی بالوں کو سٹک کرتا ہے توڑتا ہے آپ نے اس طرح کی سٹیل کوم بائی کرنی ہے اس کی آپ دیکھیں گلائی میں تھوڑی سی سٹیل دیتا ہے یہ تو بہت ضروری چیز ہے یہ ٹوائی بھی مجھے بہت اٹریکٹیو لگ رہا ہے کہ میرے ڈاگز اور کیڈی سے بڑی شوق سے کھیلیں گے میں یہ بائی کرنے والی ہوں یہ بہت اچھا ڈسپینسر یہاں پہ پڑا ہے اور آپ اسے واتر ڈسپینسر اور فوڈ ڈسپینسر دونوں بنا سکتے ہیں یہ پوپ سکوپرز اس سے آپ ان کا سٹول جب یہ پاس کریں لیٹر باکس سے یا فلور پہ یا کسی بھی شیٹ پہ آپ کے کرتے ہیں تو یہ بہت آسانی سے آپ اس سے جو ہے ریموو کر سکتے ہیں اور اس میں بہت ورائٹی بھی موجود ہے اس میں سیمپل جو ہیں سکوپرز بھی پڑے میں ہیں کیٹس کی کریمی ٹریٹس کی ورائٹی یہاں پہ بہت زیادہ ہے لیکن جب آپ ٹریٹ دیتے ہیں تو کونٹیٹی تھوڑی کم ہی دیا کریں تاکہ ان کا ڈائیجیسٹیو سسٹم خراب نہ ہو مجھ سے سب کا ایک کومن کوسٹن ضرور ہوتا ہے کہ آپ اپنے ڈاگز اور کیٹ پہ شیمپو کونسا یوز کرتی ہیں تو جناب میں یہاں پہ جتنے شیمپو ہیں سب ڈیفرنٹ ہمیشہ ٹرائے کرتی ہوں اور سب ایک سے بڑھ کر ایک ہیں ایسا نہیں ہے کہ میں ایک ہی شیمپو جو ہے ہمیشہ یوز کرتی ہوں ویسے بھی ان کا سٹوک باہر سے آتا ہے کبھی کوئی اور وارائٹی اور کبھی کوئی اور وارائٹی آتی رہتی ہے تو میں ڈیفرنٹ شیمپو جو ہے اپنے ڈاگ اور کیٹ پہ یوز کرتی رہتی ہوں اور مجھے آل موس ہر ایک کا ریزلٹ ایک جیسا ہی لگا ہے زیادہ تر آپ بس شیمپو بائے کرتے ہوئے یہ چیز ضرور میں آپ کو کہوں گی دیکھیں کہ اس کے اندر کنڈیشنر ضرور مکس ہو شیمپو پلس کنڈیشنر مکس آپ ایسا شیمپو بائے کریں کیونکہ کنڈیشنر آپ کو الگ سے نہیں ملنے والا میں نے بہت پتا کیا تو مجھے تو یہاں لاہور میں کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں سے سیمپل کنڈیشنر مل جائے تو شیمپو ہی ایسا یوز کریں جس کے اندر کنڈیشنر مکس ہو کنڈیشنر آپ ہیومنز والا بھی یوز کر سکتے ہیں کنڈیشنر کا کوئی اتنا نقصان نہیں ہے اگر آپ اپنا بھی کوئی کنڈیشنر یوز کر لیں لیکن ہمیشہ یاد رکھئے شیمپو ضرور آپ نے ڈاگ یا کیٹ کا ہی یوز کرنا ہے اپنا کوئی ہیومن شیمپو آپ نے پیٹس کے اوپر ٹرائے بھی نہیں کرنا کیونکہ ہماری سکن کا اور ان کی سکن کا پی ایچ لیول بلکل ڈیفرنٹ ہوتا ہے آپ نے ہمیشہ پیٹ والے ہی شیمپو اپنی ڈاگ یا کیٹ پر یوز کرنے شیمپو ایک ہی طرح کے کام کرتے ہیں کہ آپ کے جو پیٹ ہیں ان کی ہیر سے ڈرٹ کو نکالے گا اسے کلین کرے گا آپ نے کنڈیشنر ضرور یوز کرنا ہے چاہے وہ وہ آپ کو کہیں سے بھائے کرنا پڑے اپنا کوئی آپ لے لیکن کنڈیشنر اگر آپ سلکی سمود کوٹ چاہتے ہیں تو آپ کنڈیشنر ضرور لگایا کریں شیمپو کے بعد اور شیمپو یوز کرنے کے بعد کنڈیشنر یوز کرنے کے بعد بالوں میں برش بھی کیا کریں ان کے پاس آلموس ہر آپ آرڈر کر سکتے ہیں اس کا میں لنک ڈسکرپشن میں لکھ دوں گی آپ ان سے کسی بھی طرح کا ہر طرح کا فوڈ جو ہے آرڈر کر سکتے ہیں کوئی ایسیسریز کسی قسم کی بھی چیز پورے پاکستان میں جو ڈیلیور کرتے ہیں اب میں آپ کو ٹائی بریڈ کے لئے خاص کر تو تھوڑا اس کو پکڑیں تو وہ لائٹ اور سموت ہونا چاہیے ہیوی قسم کا نہیں ہونا چاہیے یہ ٹائی بریڈ کے لئے بہت چاہیے تھوڑا سا موٹا ہے اس طرح کا لیں تھوڑا ہیوی بھی لائٹ ویٹ میں دیکھ میں اگر ایک میں نے سے اٹھائے بہت ہی لائٹ ہے بہت ایزی یہ خود بھی یوز کرتی ہوں ٹائی ڈوک کے لئے میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ بہت بیسٹ ہے ان کے یہ چوک چینز ہیں اور یہ لارچ بریٹ کے لیے ہیں یہ ٹوائی بریٹ پہ آپ نہیں یوز کر سکتے کیٹ لیٹر آپ نے ہمیشہ ایمپورٹڈ والی یوز کرنی ہے اس پہ گول سے بینز ہوتے ہیں اور یہ بہت اس کی اچھی سی فراغرنس ہوتی ہے اور میرے روم میں بھی اگر یہ لیٹر پڑا ہونا تو ذرا کیٹ کی کوئی سمیل نہیں آتی پہلے وقت میں ہوتا تھا وہ آتی تھیں پلمپی لیٹر پتہ نہیں کون سی تو وہ بہت سمیل کرتی تھیں اب تو اتنا اچھا وقت آگیا ہے کہ یہ ایمپورٹڈ ہمیں اسیسریز مل جاتی ہیں آسانی سے اور یہ میں نے یوز کیا پرسنلی باقی میں سمیل نہیں آتی روم میں اور یہ ایمپورٹڈ لیٹر آپ لیا کریں ڈوگ اور کیٹ کی ٹریٹ کی ورائٹی یہاں پہ بہت زیادہ موجود ہے اور مجھے جو ہے پرسنلی جیلی پیکس میں اگر آپ پوچھیں تو رائل کینن کا جیلی پیکس مجھے بہت زیادہ پسند ہے کیونکہ یہ ان کا پیٹ خراب نی ہونے دیتا اچھا کس کسی اس کے لیے ہیں یہ سکیننگ کوڈ کے لیے ہیں اچھا اگر کسی کوئی چنگ بہت ہوگی یہ تیر سکین کے لیے ہے ہی پینٹ جوائنٹ سکچ آہ فور جی ایس ڈی ہی پیٹ کوم فور سکریس یہ کتہ ڈلتا ہوگا فوڈ میں یہ بیسکلی ون ٹیپلیٹ اندر ٹیپلیٹ ہے پاودر نہیں دیورمنگ کے لیے سپیشل ایمپورٹیڈ ٹیبلٹ آپ کو کیٹ اور دو کے لیے یہاں سے مل جائیں گی کچھ لوگ کو اویرنس نہیں وہ آم میڈیکل سٹور سے ہیومن والی دیورمنگ ٹیبلٹ یوز کر لیتے ہیں جس سے ان کے پیٹ کو کوئی بھی فرق نہیں پڑتا اس لیے ان کے لیے سپیشل ایمپورٹیڈ ٹیبلٹ ملتی ہیں اور آپ وہ ہی یوز کریں ملک ریپلیسمنٹ کی بھی یہاں بہت زیادہ ورائیٹی ہے جس میں گوٹ ملک بھی یہاں بہت موجود ہے اور کٹن اور پپی کے لیے دونوں طرح کا ملک ریپلیسمنٹ یہاں سے مل جائے گا اگر آپ کی فیمیل مدر کا ملک کم آ رہا ہے تو یہ آپ کے لیے بہت یوزفل رہے گا جن ڈوگ یا کیٹ کی ایرز میں انفیکشن ہے تو وہ اسے یوز کریں اگر پیٹ کے نیل کٹ کرتے ہوئے یا اسے کوئی کٹ لگ گیا اور بلیڈنگ ہو رہی ہے تو فوری طور پہ یہ اس کی بلیڈنگ کو روک دے گا پیٹ جب اپنی باڈی کو کلین کرتے ہیں تو ان کے اندر کافی ہیر جمع ہو جاتے ہیں تو اس کو کھلانے سے ہیر بالز کو نکالنے میں آپ کو ہیلپ ملے گی فیش آئل پیٹ کے ہارٹ کو ہیلڈی بناتا ہے اس کے علاوہ ان کی سکین اور ان کی کوٹ کو بہت زیادہ شائن دیتا ہے یہ کیٹ نپ ہے اور آج میں صرف فرس ٹائم بائی کر رہی ہوں میں نے اس کے بہت فائدے سنے ہیں کہ کیٹ اسے سمیل کرتی ہے تو وہ ٹینشن فری ہو جاتی ہے اور سٹرس فری ہو جاتی ہے تو میں اسے آج بائی کر رہی ہوں اور دیکھتی ہوں کہ اس کے کیا ریزلٹس آتے ہیں جب آپ فور بول لیں تو سٹیل بولز لیا کریں یہ بہت ڈیوریبل ہوتے ہیں اور اس میں واش ہونے کے بعد بیکٹیریا بھی نہیں رہتے کیٹ کے لیے بوکس کے بجائے ایسا لیٹر ٹری یوز کریں جو اوپر سے اوپن ہو تاکہ ہوا کروس ہوتی رہے اور ہائیجین کے حوالے سے یہ زیادہ بیسٹ رہتی ہے یہاں پہ ایک بہت ہی زبردست کیج پڑا رہا ہے میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں بیسے تو ڈاکس کو کیٹ کو کیج میں پلیز مت رکھا کریں ان کو پروپر ایک روم دیں لیکن کسی ٹائم جب آپ صفائی کرنے لگتے ہیں تو آپ انہیں کیج میں بند کرنا چاہتے ہیں تو تھوڑا بڑا کیج یوز کریں تاکہ وہ ایزیلی اس میں موف کر سکیں یہ ایک بہت پیارا ہٹ ہے اور میں فور یئر سے یوز کر رہی ہوں ابھی تک خراب نہیں ہوا اس کی نیٹ بہت سٹرونگ ہے کوئی کیٹ یا ڈاگ اس کو خراب نہیں کر سکتا جیٹ بوکس کی بھی بہت ورائٹی ہے اور پیٹ کو کیری کرنے کے لیے یہ بہت زیادہ یوزفل ہے مارڈر ٹال میں آپ کو برڈز کی کیٹ کی ڈاگ کی ہر طرح کی ایسیسریز مل جائیں گی یہاں بہت شاپس بن چکی ہیں میں آپ کو کچھ اور شاپس کا بھی وزٹ کرواتی ہوں وہاں پہ آپ کو کچھ ڈیفرنٹ فوڈ اور ورائٹی بھی نظر آئیں گی میں آگے ایک اور شاپ پر جاری ہوں جب ایک نیو برینڈ کا فوڈ جو ہے انہوں نے انٹریڈوز کروایا ہے تو چلیں آ کے دیکھیں یہ ونسٹ فوڈ ہے جو یہ باہر سے ڈائریکٹ ایمپورٹ کر رہے ہیں اور یہ برینڈ انہوں نے انٹریڈوز کروایا ہے اور اس کا فیڈ بیک بھی بہت اچھا مل رہا ہے ان کے پاس آل بریڈ ڈوک فوڈ اور اس کے علاوہ کیٹ فوڈ کی ورائٹی بھی موجود ہے مجھے یہاں سے پیٹ وائٹس بھی مل گئے ہیں اور میں نے یہ بائی کر لی ہیں اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی کیٹ یا ڈوک کی باڈی پہ سٹینز نہ پڑیں تو اب اس پاورڈر کو یوز کریں یہ ٹوائی بھی میں نے ابھی بائی کیا ہے اس سے آپ اپنے پیٹ کے روم کا تمپریشن نوٹ کر سکتے ہیں اب میں لٹل میو شوپ کے باہر ہوں اور یہاں پہ بہت ہی سوفٹ بیڈ اور کیٹ اور ٹوائی ڈوک کے لیے ہٹ موجود ہیں جو کہ میں نے خود بھی یوز کرتی ہوں اور یہ کیٹ ٹری ہیں جسے کیٹ بہت شوک سے کھیلتی ہیں اب میں فارمینہ برینڈ کی فوڈ کی شوپ کے اندر آ چکی ہوں اور یہاں پہ بھی مجھے بہت کیوٹ سے ٹوائیز ایسے نظر آ رہے ہیں جو بڑے ڈیفرنٹ ہے اور مجھے کہیں اور نظر نہیں آئے اور یہ کیٹ اور ٹوائی ڈوک کے لیے بہت ہی پلی فول ہے فارمینہ برینڈ نے بھی اپنے ایک نیا فوڈ انٹریڈوس کروایا ہے اور اس کا فیڈبیک بھی بہت اچھا مل رہا ہے اور یہ بڑا ہی زبدس کیٹ اور ٹوائی ڈوک کا کیریر ہے آس میں میں نے ایک اور شوپ وزٹ کی جہاں بڑے ڈیفرنٹ کیجیز تھے اور میں نے یہاں سے کچھ سٹف ٹوائیز جو ہے اپنے ڈوک کے لیے بائی کی کیونکہ ڈوک جو ہے سٹف ٹوائیز سے بہت زیادہ شوک سے کھیلتے ہیں بال سے اور سٹف ٹوائیز سے سکوشی ٹوائیز سے بھی تو آپ ان کے لیے اس طرح کے ٹوائیز ضرور بائی کریں جب بھی آپ کا یہاں پہ آنا ہو تو یہ ایک لاس میں شوپ تھی جو وہاں پہ مجھے سٹف ٹوائی کی بہت زیادہ نظر آ رہی تھی بہت ہی ڈیفرنٹ شیپ میں یہاں پہ سٹف ٹوائی موجود ہیں جیسے کہ یہ بونڈ شیپ میں بڑا ہی زبدت سا ٹوائی آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں وارٹر فونٹین کی ڈیزائن بھی کافی موجود ہیں اور اس کا پانی کا فرو بھی بہت سمودھ ہے تو آج کی ویڈیو میں میری پوری کوشش تھی میں آپ کو ہر وہ چیز دکھاؤں جو میں خود اپنے لیے بھی بائی کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی پلتے ہیں پھر نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ